زیڈ اینڈ یو جینر اسے اوپر آگے پھر یہ وہ یہ فصل ہے جس پہ یہ فلاور تیار ہوتا ہے تو یہ گلیڈ فلاور آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے سٹیجوں کے اوپر بیک گرونڈ پہ جو ہے وہ اسی فلاور کے ذریعے اس کو سجایا جاتا ہے اور اس طرح ٹیبل کو اوپر جو گلدان رکھے جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مختلف کلر کے گلیڈ فلاور ملیں گے اور اسی طرح گاڑیوں کے اوپر جو دلہا کی گاڑی ہے اس کو بھی اسی سے سجایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مسہریوں کا جو کچھ سجایا جاتا ہے وہ اس میں بھی یہ گلیڈ فلاور استعمال ہوتے ہیں تو آج یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو ان سے ہم جانیں گے کہ اس کی تیاری جو ہے وہ بیج سے لے کر فلاور لگنے تک اس کی تیاری پہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور پھول لگنے تک کتنا ٹائم لگتا ہے بیج اس کا کہاں سے ملتا ہے اور کیسے اگر خود تیار کریں تو کیسے کیا جاتا ہے اسلام علیکم بھائی والیکم السلام کی نام ہے تو اڈا صدی احمد تسی کنے دیر تو کم کر رہے ہو تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے تسانو آج درہ مکمل تفصیل دسوئے بارے چھے کہ گلیڈ فلاور دا جڑا بیج ہے اور کتھو لے آنڈا ہو جاندے ہو جی لارا ہمیں مل جاندہ ہے تو بہر ہمیں مل جاندہ ہے اچھا لو ہو رہوں بھی مل جاندہ ہے تے آنڈا بار ہوں ہے آنڈا بار ہوں ہے تے تسی خود بھی بیج تیار کر دے ہاں جی کری کرید ہے ایس فصل ہے چکڑا بیجڑا دو طرح دی فصل لگیا ہے چھوٹے چھوٹے پودے لگے نہیں کوشہ بڑے لگے نہیں اینا جو بیج گیڑا اینا چھو بیج ہے چھوٹا بیج ہے یہ بنیار ہے یہ پہلی لگ رہ مل جڑا ہے یہ بیج ہے اسے یعنی استیف پوداötا ہے نی لگدہ boo لوگ نہیں نگدہ یہ پہلی اللہ ich biج popsicle جنگیا ہے پھر بیج ہے تو اگر دوسری پیال دہفعہ منتقل کر دے اگر شکل کربوں گز دوسرے سال جانے سٹیک سٹیک کرنے چنمF کامگا تمہpanVer اگلے مرحلے چلاوگے پھر اتھے سٹک تیار کرے گا ہاں جی اس ٹائم سٹک تیار کرے گا ناظرین یہ آپ کو ہم ساتھ دکھا رہے ہیں یہ نیکسٹ مرحلہ یہ ادھر جو پہلے آپ کو دکھایا یہ بیج تھا تو جہاں اس سے بیج تیار ہوگے پھر اس کو منتقل کرتے ہیں بیج کو تو پھر یہ پودے تیار ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر سٹک لگتی ہے اور سٹک بتا رہے ہیں یہ کہ سٹک جو ہے وہ تین یہ والی سٹک جو ہے یہ تین منت کے بعد جا کے اس سٹیج تک پودا پہنچتا ہے کہ اس کو اوپر بھی سٹک لگتی ہے اور سٹک کو اوپر بھی پھول لگتے ہیں تو باقی تو اسی تھے کنے کے لئے آج تو اسی لائے آئے سارا سات پہلے آئے سات اکڑے سات اکڑے چلایا ہے ٹھیک ہو گیا جی ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے دو طرح کے بیج ہوتے ہیں چھوٹا بیج ہوتا ہے اور جس سے پھر بڑا بیج ہے یہ سٹک تیار کرنے کے لئے جو بڑا بیج ہوتا ہے دونوں طرح کے بیج آپ کو ہم ساتھ ساتھ ہے یہ دکھا بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آگے چل کے وہاں دیرے کے اوپر وہاں بھی جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ دو طرح کے بیج ہوتے ہیں اور اسی طرح پھر جو اس سٹک سے جو چھوٹا بیج تیار ہوتا ہے وہ بھی آپ کو وہاں بھی جا کے دکھاتے ہیں اور جہاں پر یہ بھلے پودے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے سٹک کے نکال لی ہوئی ہیں وہ بھی چل کے دکھاتے ہیں تو چلیئے ہمارے ساتھ چلیں ناظرین اب ہم یہاں ڈیرے پہ آگئے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا اسے بیج و بھی آپ کو یہ لگتا ہے کچھ چھوٹا بیج ہے یہ بڑا بیج تیار کرنے کے لئے اس کو لگاتے ہیں یہ بڑا بیج ہے اس کو جب لگاتے ہیں یہ پیاز کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں جیسے لیسن ہوتا ہے یا پیاز ہوتا ہے اس طرح آئیے تو اس کو جب زمین پر لگاتے ہیں پھر اس سے پھر دوبارہ پودہ نکلتا ہے تو اس پودے کو اوپر پھر یہ جو ہے وہ سٹک نکلتی ہے گلیڈ فلاور اس سے تیار ہوتا ہے گلیڈ فلاور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بڑا بیج ہے اس سے گلیڈ فلاور تیار ہوتا ہے اور یہ چھوٹے بیج سے یہ بڑا بیج تیار ہوتا ہے تو چلیئے آگے چل کے آپ کو گلیڈ فلاور جہاں پہ اس کے سٹکس تیار ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ہم یہاں اس وقت فصل بالکل تیار ہے جس کو تین منت ہو چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹکس نکلی ہوئی ہیں یہ فل اس وقت ہے جو ہے وہ گلیڈ فلاور کا پھوڈا بلکل تیار ہے تو اب مزید ان سے تفصیل ہم جانتے ہیں جی اے جڑا گلیڈ فلاور ہے انہوں لوگ کنہ کو پسند کر دیں جی بہت زیادہ پسند کر دیں اچھا تے ایک پھوڈا کنے دا سیل کر دیں ایک پھوڈا مختلف ریٹ ہوں دا منڈیاں دا داس رپائے بارہ چودہ پندرہ بیس پچیس اچھا بیس پچیس تا کیا دا ریٹ ہے تے ایک کنے کلر دے پھول لوں دے نے یہ جی تین چار کس میں دے پھول دیں تین چار کس میں دے کنے رنگ نے دے چار پانچ نے ریڈ دے وائٹ ہے پیلا جامنو پیلا جامنو ریڈ دے وائٹ ہے یعنی چار کلر نے دے تے باقی سنیا کہ انہوں جڑا لوگ خود بھی کلر کر دیں جی بہلکل کار دیں کلر وائٹ کلر جڑا سنیا بہت زیادہ پسند کیتا جاندہ ہے یہ دی وجہ کی ہے یہ دی وجہ ہے جی انہوں کلر ہو جاندہ ہے جڑا کرنا بھی ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے اور کڑا کلر ہے جڑا نے گا دیں وہ مڈیاں چو ملتا ہے زیادہ مختلف رنگ جڑا لوگ زیادہ پسند کردیں اور لا دیں دیں ٹھیک ہوگا ہے یعنی انہوں رنگ رنگ والے جڑے بی ہے اوڈا تے سفید پھول جڑا ہے ادھے بی دا کنہ ریٹتا فرق ہے ٹھیک چار پیدا فرق ہے ایک کلر دے وجہ سے کنہ بھی لاندے ہیں ایک کلر دے وجہ سے لاندے ہیں ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار بھی لاندے ہیں ہاں جی موٹا بھی جڑا موٹا بھی جڑا ہے اور موٹا بھی ہی جڑا ہو اے پھول واستے ہوں دیں ہاں جی اس وقت سم دکھاؤ اتھو کو پوٹ کے کہ جڑا نکہ بھی یہ او کس طرح تیار ہوند ہے آدھوں کوئی تھے ہیں جی ناظرین یہ آپ کو اب مزید دکھا رہے ہیں کہ جو چھوٹا بیج جو آپ کو دکھایا تھا جس سے بڑا بیج تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا بیج ہے جو بڑے بیج کے ہی اوپر لگا ہوا ہے ہاں جی اس کے ساتھ ہے اب کہا کہ جب یہ پھول بن جاتا ہے اس سے اور یہ چھوٹا بیج ادھر جاتا ہے پھر یہ والی جو چیز ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے اب یہ اس سے مزید پودہ تیار نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس سے یہ دوبارہ نیا بیج اس طرح کا تیار کریں گے جو آپ کو پہلے میں دکھا چکا ہوں ہاں جی پھر وہ بیج جو ہے اس کو یہ اگلی پہلی میں اس کو لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ چیز ہے یہ پھول جو ہے وہ لگے گا ٹھیک ہے نا جی یہ پھول لگے گا تو اس پھول کی بڑی ہی مانگ ہے مارکیٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے اس کو مارکیٹوں میں سب سے زیادہ پھول یہی یوز ہوتا ہے اور غلاب کا پھول بھی اس کے آس پاس ہے یہ پھول لگتے ہیں تو غلاب کا پھول جائے اس کی بھی رونک دبالہ ہو جاتی ہے تے سانون علی اے دستوں کے اداجرہ بیج ہے تُسی کلہ کلہ لاندے ہاں جی ایک ایک دوانا نون جی اے تُسی تے ملازم ہو یا تُسی خود اے پھول لائنے نہیں جی اسی ملازم ہو اچھا تے اے کنے لائنے پھول اے چودری عرشد علی کلیار نے لائنے چودری عرشد علی کلیار صاحب کتے دینے رسول پر تارد رسول پر تاردے چودری عرشد علی کلیار صاحب یہ انہوں نے لگایا ہوا جی ماشاء اللہ بڑی زبردست محولہ بڑی خوبصورت منظر ہے تے سانون اے دستوں نالا کہ اے دی پہلی جڑی ہے کیونکہ ہر فصل جڑی ہے ادھا 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 ایک اپنا طریقہ پہلی بناندہ اے دی پہلی کس طرح بناندے ہو اے دی پہلی جی پہلے زمین والی زمین واکھے پہلے دی خاد سٹی دی تین چار بر گا دی اے پی وہ دے بیچے ایک مونوں دو مونوں دے پہکٹ سٹی دیں بینو کی ڈی 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 نالکے بستو بعد پھر زمین واکھے پہلے جاندے بار کھیلیاں پاہ دیدیں کھیلیاں پاک اتھے بیج لگائی دیں اے دی حال کنہ گیرہ چلاندے درمیانا دیا پولی پولی رکھنے پہنیrer لگ ٹھیک ہے جیدہ اللہ آز پچک ஓک پاس ہو جانا ہے آٹھ داس trucks نے یقینی دریاوں کی طرح ہے تو نگھنے المشموطوں کو کچھ وجندے ایڈی اٹھویں مندے دے ایڈتے نویں مندے دے پہلے دینا ہے جس ٹھائم بھی لائدن بھی لان تو بعد تینہ مینے بعد سٹیک نکل دے سٹیک تو بعد پھول نکل دے تینہ مینے بعد پھر کنی دیر تاک پھول چال دے رہن دے پھول جیس ٹھائم ایک پودہ کٹی جانے نا مختلف چھوٹے وڈے بھی اندے نا ایڈیڈا چھوٹا بھی اندے لیٹ تیار ہونے جیڈے وڈے ہیں پہلے تیار ہونے ایک پودہ جڑے وہ ایک دفہ سٹیک کر لیا ہے ایک پودہ ایک دفہ سٹیک کر لیا ہے اس دے بہت زائی ہو جانے اس دے بہت زائی ہوشی دی رکھے یہ اسٹیک جسے Zuk سٹیک کر لائیے یہ سٹیک اعمی سی پھولあutar دے ہے ٹھیک ہے ایک دی ہیں اڈی دے بیچک یہ دو اڈی دے آئیی کیاو مرجweder آ جاند ہے ختم ہو جاند ہے کینی دیر تک زندگیmand کنی دیر تک اکثر روگانے پانی دے بھیچے وڈے رکھے ہیں زندگی یہ زندگی تقریباً 6-7 دن ہوتی ہے تو انہوں 6-7 دن اگر کڑنے ہوئی ہے کہ انہوں پانی دے بیچے رکھے جائے ہاں جی پانی دے بیچے کنے دن کڑے گا پانی دے بیچے ایک ہفتہ کٹ جائے گا تو اگر پانی تو بغیر رکھی ہے پانی تو بغیر رکھی پھر تین چار دن کڑے گا تین چار دن تک مر جائے گا نہیں مر جائے گا نہیں جو ناظرین آج ہم آپ کو جو ہے وہ گلیڈ فلاور کے بارے میں آج ہم نے آپ کو مکمل تفصیل بتائی ہے تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو اب ملے گے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ